ایسے سر ہمارے جو باغوان حضرات ہیں ان کو انتریک نوز کا بہت بڑا ایشو ہے جو بڑے بڑے باغات ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو باغات ہیں ان کی ریکاوری نہیں ہو رہی اور روزانہ جو ہے وہ پودے وہ مورٹیلٹی کی طرف جا رہے ہیں ایستہ ایستہ نہ وہ زندہ رہتے ہیں نہ وہ مرتے ہیں مقلب ہے پودے بھی کھڑا ہے لیکن نہ اس سے کوئی پروڈکشن ہے اور نہ ہی اس کی کوئی شکل ہے تو اس کے بارے میں سر کو بتائیں کہ اس کا علاج بتائیں تاکہ ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کی یہ جو پریشانیہیں یہ کم از کم ختم ہونی چاہیے بسیکلی جو پلانٹ ڈیکلائنگ ہے نا ٹری ڈیکلائنگ یا سلو ڈیکلائنگ پروگریسیو ڈیکلائنگ بھی اس کو کہتے ہیں ڈائی بیٹ بھی کہتے ہیں تو انتھراکروز بھی اس کو کہتے ہیں جیسے اس پودے کو ہم دیکھ رہے ہیں سامنے یہ تو پھر بھی اس کے اوپر کوئی نئی گروتھ شروع ہو گئی ہے تو یہ بسیکلی وہ مسئلہ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں نام اس کے مختلف ہے اچھا یہ ہم یہ ڈپارٹمنٹ نے ہی ایک سٹیج پہ اس کو ایسے انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ یہ انتھراکروز ہے پھر وہ بڑھتی ہے ڈائی بیک ہو جاتی ہے تو پھر آشتا آشتا وہ پودے کو مار بھی دیتی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے یہ ڈائی بیک بیماری نہیں ہے یہ بسیکلی ایک رسپونس ہے روٹ ڈیکلائننگ کا پہلے جڑے خراب ہوتی ہیں پھر اوپر سے پودا خراب ہوتا ہے اب اگر جڑے خراب ہوں گی اور پھر پودا خراب ہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جڑے ٹھیک ہوگی پھر اوپر سے پودا ٹھیک ہوگی تو اس کا جس طرح بھی ٹریٹمنٹ ہے یہ نیچے جڑوں کے لیے ہے اوپر اس کے اوپر آپ کچھ سپری نہ کریں نہ اس کی کانچھانٹ کریں نہ کوئی فنجسائیڈ سپری کریں کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ بڑا سمپل ہے کہ آپ پودے کی چھتری کا جو بیرونی ایج ہے آپ وہاں تاکھ آ جائیں وہاں پہ آپ ٹرینچ بنا دیں گول دائرے میں جیسے یہ بنی ہوئی یہ ٹھیک ہے یہ ٹرینچ بنا دیں اس ٹرینچ کے اندر سے جو مٹی نکلے وہ آپ اس بیڈے کے اوپر ڈال دیں اس بیڈے کو آپ اتنا اونچا کر دیں کہ وہ زمین سے چار سے پانچ انچ اونچا ہو جائے اور اس کی سلوپ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ادھر اونچا ہو ادھر نیچا ہو کہ اگر بارکیں زیادہ ہوں تو وہ پانی جو درخت کا ہے وہ سارا اتر کے اس ٹرینچ کے اندر آ جائے بسکلی اس کا یہ مصد ہے اچھا اب دوسرا اس کے اندر سے جو مٹی نکلے وہ پھر باہر واٹ بنانی ہے ادھر اس کے اندر سے مٹی نکال کے باہر واٹ بنا دیں جی اس میں تین چیزیں کریٹیکل ہیں ایک کہ آپ نے یہ ٹرینچ بنانی کہاں ہے یہ ٹرینچ آپ نے وہاں بنانی ہے جہاں تاکہ اس کا روٹ سسٹم آ رہا ہے اس کا روٹ سسٹم چھتری کا کھوٹا ہے چھتری کے پیرونی کنارے پہ آپ یہ ٹرینچ بنائیں پہلی چیز دوسری اس کی گہرائی کتنی رکھنی ہے یہ دو سے ڈھائی فوٹ گہری ہونی چاہیے صحیح تیسرا اس کی پھر چڑائی کتنی ہونی چاہیے تو عام طور پہ ڈیڑھ فوٹ چڑائی اس کی کافی ہے ٹھیک ہے فارمیشن اس کی یہی ہے کہ یہ ریزڈ بیڈ ہے اور یہ زمین سے پانچ انچ اچھ انچا ہے سنوڈر سے یہ انچا ہے ادھر سے سلوپی ہے تاکہ پانی کو رین آؤٹ کر سکے ٹھیک ہے باہر کی جو وٹ ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے کہ جب ہم باقی ڈیگرشن کریں پانی نہ آئے تو اس کو پانی کاب لگانا ہے گرمیاں ہیں سردیاں ہیں جو بھی سیزن ہے جب تاکہ یہ پوری نالی اچھی طرح خوشک نہ ہو تو اس کو پانی نہیں لگانا اچھا نہیں وہ ذمہ دار تو کہتے ہیں کہ جب وہ اس کو فیلڈ کو پانی لگایا تو باقی پودوں کو جب پانی لگ رہا ہے تو یہ جو بیمار پودا ہے اس کو بھی وہ ساتھ ہی پانی لگاتے ہیں یہ تو وہ عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پودے اور بیمار ہوتے ہیں بلکل صحیح بات اب تو ہم ان کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں باہر کی جو وٹ ہے آپ باق کو پانی لگائیں یہ وٹ بیسیکلی کنٹرول ہے کہ یہ پانی کو اندر نہیں آنے دیتے مطلب ہے آپ نے اپنی مرضی سے اس کو جب کٹنا ہے پانی لگانے تو اس کو کٹ کریں گے پھر ہی پانی اس کے اندر آ سکے گا اکیل صاحب اگر آپ صحیح جگہ پر یہ ٹرنچ بنا لیں بیڈ کو پراپر شکل دے لیں باہر کی وٹ مضبوط کر لیں ٹھیک ہے اور جب ٹرنچ خوشک ہو آپ اس کو پھر پانی دیں تو کھیت میں اگر تین پانی لگتے ہیں تو عام طور پر ٹرنچ کو ایک چاہیے آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو روٹ سسٹم ہے اس کا وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے ہی جڑیں ٹھیک ہوتی ہیں تو اوپر سے اس کے پتے شاخیں جو ہے یہ بالکل آپ کا پودا ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس نے نہ یہ خراب اوپر سے ہوئے ہیں نہ اس نے ٹھیک اوپر سے ہونا ہے یہ نیچے سے ہی خراب ہوئے ہیں نیچے سے ہی اس نے ٹھیک ہونا ہے سر ایک آگے پودا ہے اس کو ہم نے ٹرنچ بنایا ہوئے ہیں تو اس کو جب آپ اچھا میں تھوڑی سی آپ کی ایک میں تھوڑا سا ایک اور وضاعت کا دوں کہ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی کو زیادہ دیر ہولڈ کرتی ہے جس میں پانی جب بھی آپ پانی دیں گے اس میں ویٹ کنڈیشنز زیادہ رہتی ہیں صحیح عام طور پر یہی ہے پھر اگر اس کے نیچے ہم تھوڑی سی پودے کے نیچے بٹی ڈال دینا تو وہ پودے سیس میں ٹھیک رہتے ہیں اور بیمار نہیں ہوتے ہیں وجہ اس کی کیا ہے کہ جب آپ پانی دیتے ہیں تو گھنٹا دو گھنٹے پانی ادھر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد پانی نیچے جگہ پہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ پانی زیادہ کھڑا نہیں ہوتا اور پھر روٹ سفوکیشن نہیں ہوتی اور وہ جڑے ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اس سے پودے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جیسی ہم نے یہ صورتحال بنائی ہوئی ہے اس میں صرف اگر بیٹ بنا رہے ہیں یہ ٹرینچ نہ ہو تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ایک تو پانی بہت آ رہا ہے دوسرا ہر دفعہ یہ پانی یہاں پہ بھر رہا ہے تو یہ اس کو پانی کی جو ہم نے جتنا اس کو سٹریس دینا چاہتے تھے وہ ہم دے نہیں پا رہے ہیں مطلب ہے یا تو ہم ٹرینچ بنا کے اس کے بار وٹ بنا دیں یا اس کو بند کر دیں یا پھر اس کو بند کر دیں صرف اس کی سلوک بنا دیں سر آگے آپ کو ایک پودے دکھاتے ہیں اس میں وہ ٹرینچ بنا ہوا ہے تو اس کو اگر آپ دیکھیں کہ کیا یہ ٹرینچ صحیح بنا ہوا ہے اور پودے کے اوپر وہ آپ کی ہدایات کے مطابق ہم نے عمل کیا ہے تو یہ گروت بھی اوپر کافی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں سر یہ اس کے جو نئے پتے ہیں یہ آنا شروع ہو گئے ہیں اب پتے تو اس کے اوپر کافی ہیں اچھا یہ نا عقیل صاحب کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو یہیں سے سمجھ آتی ہیں یہ جو پتے ہیں نا ان کے پتوں کی یہ رنگت کی رہی ہے اس کلر کا مطلب یہ ہے کہ روٹ سسٹم ابھی پراپر نہیں ہے وہ جو کلر ہے نا پرپل کلر یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کے رلیٹڈ جو روٹ سسٹم ہے وہ کافی بہتر ہو گیا تو جو نئی گروت ہے پودوں کی سوائد اتھاری کے وہ اس کلر میں جب ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے سسٹم اوکے ہے اور اب پودا جو ہے وہ اوپر ٹھیک چلے گی لیکن پھر بھی آپ نے یہ جو سسٹم ہے اس کو انٹیکٹ رکھتا ہے اور پھر آپ پودے کی پرفارمنس دیکھیں ٹرینچ والے جو پودے ہیں ان کے اوپر جتنا بھی عام ہوتا ہے سارا ایکسپورٹ کوالٹی ہوتا ہے سب سے زیادہ بڑا چھوٹا عام سندھڑی کے اندر ہوتا ہے اور سندھڑی کے اندر اگر آپ ٹرینچ بنا دیں تو یقین کہہ رہے کوئی پودا ایسا نہیں ہوتا جس کے اوپر نائنٹی پرسنٹ کے قریب ایکسپورٹیبل کوالٹی کا عام نہ ہو زبر زبر تو یہ ٹرینچ صرف بیمار پودوں کے لیے نہیں ہے یہ سر بڑا اہم سوال تھا میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ صرف ہم بیمار پودوں کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کے بیمار ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہوں گے تو تب ان کا ٹرینچ بنے کیا ہم اپنے جو باغات ہیں ان کو ٹرینچ سسٹم پہ لے کے ہیں مکمل طور پہ اکیل صاحب میرے کچھ جاننے والے ہیں گروہ ان کے باغ میں بہت ڈیکلائننگ تھی انہوں نے کچھ ٹرینچز بنائی پھر ان کو ایریگیشن میں دکھت آ رہی تھی پھر انہوں نے سارے باغ میں ٹرینچز بنا دی وہ ان کا کوئی چالیس پچاس اکڑ کا یونٹ سارا سندھڑی ہے تو انہوں نے وہ ٹرینچز پہ سارا کنورٹ کر دیا آپ یقین کریں کہ ان کے جو پودے تو ٹھیک ہو گئے ان کے جو پھال کی کوالٹی ہوتی ہے اور جو پھال کی جسامت ہوتی ہے کہ بہت ہی ایکسکلوسیو قسم کا عام ہوتا ہے اور اس میں جو بہت انٹریسٹنگ چیز ہے کہ وہ تین چار سال سے اس میں نہ فٹلائزر بھی نہیں ڈال رہے کیونکہ اندر وہ ساری کنڈیشنز آگئی ہیں کہ اندر پانی نہیں جاتا صرف محسر جاتا ہے ہوا موجود رہتی ہے کورڈ ہے سائے دار جگہ ہے اور اوپر پتے آ جاتے ہیں ٹمپریچر کنٹرول رہتا ہے تو اس میں پھر مایکروبیل ایکٹیوٹیز بہت زیادہ ہوتی ہے جتنی بھی نیوٹریشن پہلے کی فکس ہوئی پڑی ہے نا تو وہ مایکروب اس کو وہاں سے ہارویسٹ کر کے اویلیبل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اسے چار پانچ سال سے دونوں نے خواد کوئی رینڈا دی اور جب بھی گروتھ نکلتی ہے پتہ پہلے سے بھی بڑا ہوتا ہے جب بھی عام لگتا ہے وہ عام پہلے سے بھی زیادہ سہتماد ہوتا ہے تو ہم نے اس کے ٹیسٹ بھی کیے زمین کے تو جو اویلیبل نیوٹریشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے پہلے سے بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم خوادیں ڈالتے ہیں نا ہمارا سارا زوریسٹی کے ہے اس لیے میں پہلے آپ کو بار بار اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ ہمیں نیوٹریشن یوز ایفیشنسی کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور جو خواد فکس ہوئی ہوئی پڑی ہے اس کو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو اویلیبل فارم میں لائیں کہ وہ پودے کو دستیاب ہو سکے تو ٹرینٹ جو ہے نا یہ آپ ایسے سمجھیں کہ پودے جیسے جنت کا پودا ہوتا ہے نا یہ بیسے اس کا محول بن جاتا ہے روٹ سسٹم کا تو جس کو پودے بہت پسند کرتے ہیں تو یہ اگر سارے باقی بنائیں یہ تو بہت زبردستہ پروچ ہے ورنہ آپ تھوڑا سا پودوں کے نیچے ریزد ضرور کر لیں تاکہ پانی نیچے کھڑا نہ ہو ہاں جہاں زمینیں ریتلی ہیں اور پانی لگاتے ہیں دو گہنٹے بعد خوشک ہو جاتا ہے وہاں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جہاں بھی پانی رکھتا ہے زمینوں میں تو وہ ہمیں وہاں پہ پراپر سسٹم کو ضرور اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ پودے کی جڑوں میں زیادہ دیر پانی نہ دو سر اس میں ایک اور سوال آتا ہے کہ جب ہم فرٹی لیزر ڈالیں گے تو کیا یہ ہم اسی ٹرنچ میں ڈالیں گے یا کیا کریں گے اچھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹرنچ کے اندر سے پانی جا رہا ہے اسی پانی کو پودا استعمال گا اور پودا بتا رہا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ خوش ہو اور میں پہلے سے زیادہ سوکھا ہوں اور مجھے ہر چیز پانی جو ہے وہ پورا مل رہا ہے اور اور خاد کا کیریئر بھی پانی ہے تو اس کے اندر جتنی بھی خاد ڈالی جائے گی وہ پودے کو ملے گی اور زیادہ اچھے طریقے سے ملے گی اور وہ اس کی یوز ایفیچنسی کہیں زیادہ ہوگی اس لیے ہمیں خاد ڈالنی بھی کم پڑے گی تو ٹرنچ میں پہلے تو خادوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی لیکن اگر ضرورت پڑے گی ٹری ریسپونس کو یا سوائل ٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے تو پھر یہ ٹرنچ بہترین جگہ ہے جہاں پہ خاد دی جا سکتی ہے اور وہ مقدار بھی ون تھرڈ سے زیادہ لی ہوگی سر بہت شکریہ آپ نے بڑا زبردست بتایا ہے کیونکہ یہ ایک مین مسئلہ تھا اور امید ہے کہ ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ اس ٹرنچ ٹیکنالوجی کو جو کہ مینگو ریسرچ انسٹیوٹ ملتان نے مطارف کروائی ہے اس پہ عمل کر کے اپنے باغوں کی جو ہیلتھ ہے جو صحت ہے اس کو بھی امپروو کریں گے اور انشاءاللہ بھرپور پیداوار لیں گے